دوستوں ساپوں کی پرجاتی میں اگر سب سے زہریلے ساپوں کی بات کریں تو کوبرا اور تائیپن جیسے ساپوں کو نام تو آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا لیکن کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ دو زہریلے ساپ اگر کبھی آمنے سامنے آ جائیں تو آخر ان میں سے جیت کس کی ہوگی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دونوں کے بیچ ہونے والی لڑائی اور ان کے سنگھرش کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر کبھی ان کا آمنہ سامنے ہو جائے تو ان میں سے جیت کس کی ہوگی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستوں ساپوں کی ان دو خطرناک پرجاتیوں میں اگر بات کی جائے کہ آخر ان کی لڑائی ہو تو کون جیتے گا تو یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے دراصل تائیپن سنیک آسٹریلیا کے مہدوئی پر پائے جاتے ہیں تو وہیں کنکو برا ایشیا کے اپ مہدوئی میں آدھک پائے جاتے ہیں اور ایسے میں ان کے بیچ اگر کبھی آمنہ سامنہ ہو جائے تو ان کی یہ بھینکر لڑائی کافی اسمنجس میں ڈالنے والی ہوگی لیکن ہم آپ کو یہ بتا دے کہ اس لڑائی میں ہو سکتا ہے کہ کنکو برا ہی جیتے گا کیونکہ وہ کافی نڈر ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سمیں تک میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کی شمتہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اور تو اور یہ سامپ کافی زہریلے سے زہریلے سامپوں کو مار کر کھانے کی شمتہ رکھتے ہیں وہیں دوسری طرف تائپن چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور پکشی کے علاوہ ستھنداری جیوہ کو خانہ پسند کرتے ہیں وہیں کوبرا کے مقابلے تائپن سنیک زیادہ ڈھرابنے اور آکرامک نہیں ہوتے حالکہ اس بات میں کوئی سندے نہیں کہ یہ دونوں ہی سامپ دنیا کے سب سے وشائلے سامپ کی لسٹ میں شمار نہیں ہوتے ان کے ذہن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کچھ ہی منٹوں میں ہاتھی جیسے جانوروں کی جان لے سکتے ہیں دونوں سامپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ایک بار میں ہی ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں بھلے ہی تائپن کا زہر کنگ کوبرا کے طلعہ میں بہت ادھک مضبوط ہوتا ہے لیکن کنگ کوبرا تائپن سے بڑا اور مضبوط ہوتا ہے ایک کنگ کوبرا تائپن کی طلعہ میں بہت ادھک زہر کسی کے بھی شریر میں چھوڑ سکتا ہے ان دونوں کے کاٹنے سے نہ تو تتکال مرتیو ہوتی ہے اور نہ ہی پیڑت ویختی کو ترنت لکوا مار جاتا ہے لیکن ان کے کاٹنے پر شریر میں ایک الگ طرح کی پیڑا محسوس ہوتی ہے یدی تائپن پہلے کاٹتا ہے تو کنگ کوبرا نشچت روپ سے واپس حملہ کرے گا تائپن ایک تیز ٹرائکر ہے اور راجہ بھی دھیما نہیں ہے حالانکہ تائپن کی طلعہ میں دھیما ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تائپن کہاں کاٹتا ہے اور اس پر پکڑ رکھتا ہے کنگ کوبرا تائپن پر کابو پا سکتا ہے اور ایک بھاری بائٹ دے سکتا ہے حالانکہ اگر کنگ کوبرا پہلے تائپن کی گردن یا سر کو کاٹتا ہے اور اسے پکڑتا ہے تو تائپن مر ضرور جائے گا کنگ کوبرا اس پر ہاوی ہونے کے لئے بہت بڑا ہے کنگ کوبرا کی عوصت لمبائی اور وزن لگ بھگ پندرہ فیٹ اور اٹھارہ کلو ہے اور ایک تائپن لگ بھگ سارے چھے فیٹ اور وزن تین کلو ہوتا ہے اور اگر یہ دو ایکسچینج کاٹتا ہے تو دونوں ہی دم توڑ دیں گے کنگ کوبرا کے زہر کی ماترہ تائپن کے اچھ شکتی سے میل خاتے ہیں تائپن کا زہر راجہ کے زہر سے چالیس گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اب آپ کو بتا دیں ان سبھی سنگرشوں اور لڑائیوں کے بعد اگر کوئی اس لڑائی میں جیتا ہے تو وہ ہوگا کوبرا کیونکہ تائپن میں اتنی سنگرش کرنے کی شمطہ نہیں ہے کہ وہ کوبرا کو مات دے سکے اور کوبرا تو ٹھہرا سامپک اور راجہ تو بھلا اسے کون ہرا سکتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد